اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علیت دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہیں کمپیریزن کرنے والے ہیں دو سمارٹ فون کا جہاں پر ایک جو ہے ہمارے پاس انفینکس زیرو فائف جی ہے اور دوسری جنب جو ہے ٹیکنو پوہ فائف جی ہے اب یہاں پر جو ہے ٹیکنو پوہ فائف جی کو افیشل طور پر لاؤنج کر جائے گیا ہے ٹیکنو کی جنب سے جس کے اوپر میں نے ایک فل دیڈکیٹر ویڈیو بتائی ہے جو کہ سب کچھ بتایا ہے پرائزنگ ل کارڈ یا پی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہیں کمپلیٹ سپیزیگیشن کا ڈیفرنس دیکھنے والے ہیں کہ انفینکس زیرو فائف جی اور ٹیکنو پوہ فائف جی میں کیا کچھ یہاں پر ڈیفرنس دیکھ گیا ہے اور کون سی ڈیوائس آپ کو اچھے فیچر اچھے سپیزیگیشن لاکر دیتی ہے سبھی کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس درواز کرنا ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈیزائن اینڈ بیلڈ کوالیٹی کے حوالے سے تو یہاں پر جو ٹیکنو پوہ فائف جی ہے ٹرپل کیمرہ پروائیڈ کرتا ہے ساتھ میں ایلیڈی فلیش ہے کیمرہ لیاؤڈ کے نیچے شائنی لائن کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے اوورال کافیہ تک بہترین ڈیزائن لے کر آتا ہے جہاں پر آپ کو سائٹ موٹر فنگر پین سکینر پروائیڈ کیا گ گیا ہے جہاں پر آپ کو جو ہے گرین کلر میں یہ والا سمارٹ فون مل جائے گا یہاں پر جو ہے باقی کلرز کو بھی لاؤنچ کیا جائے گا یہاں پر بھی آپ کو پلاسٹک بیک دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں بات کر رہتا ہوں فرنٹ سائٹ کی تو ٹیکنو پوہ فائف جی میں آپ کو جو ہے میڈل پنچھول ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ سکس پینڈ نائن انچز کا آئی پیس لسیڈ والا پینل دیا گیا ہے ٹین ایٹی پ پیزز کے ریزولیوشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں 20 ہرز کا ریفریج ریٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ یہاں پر جو انفینکز زیرو فائف جی ہے اس میں آپ کو سکس بین سیون انچز کا ایمول ایڈ ڈسپلی دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ٹین ایٹی پیزز کے ریزولیوشن کے ساتھ میں آنے والا ہے وہ انٹرنیس دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر ٹیکنو ایٹس لسیڈ والا پینل کے ساتھ میں آنے والا ہے جبکہ انفینکز ا ایمولر ڈسپلی کے ساتھ میں آنے والا ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں ویرینٹس کے حوالے سے تو دونوں میں سیم ہی ویرینٹ رہنے والا ہے جو کہ 8GB کے ساتھ 128GB کی انٹرنل سٹویج کے ساتھ میں آئیں گے جہاں پر اگر میں بات کر لیتا ہوں سٹویج ٹائپ کی اور ریم ٹائپ کی تو یہاں پر جو ہے پروسیس سیم ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو جو ہے سیم ہی جو سپیس سیم وہ دیکھنے کو مل جائیں گے UFS 3.1 کے سٹویج ٹائپ ہوگی اور یہاں پر جو ہے LPDDR5 رائم ٹائپ دیکھنے کو مل جائے گی اسی کے ساتھ یہاں پر اگر میں کیامرا کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں تو ٹیکنو پوہا 5G میں آپ کو جو ہے ٹریپل کیمرہ پرویٹ کیا گیا ہے جو کہ 50 میگا پیسل کا مین کیمرہ ہے ساتھ میں 2 میگا پیسل کا دیپ سنسر اینڈ اے آئی لینز دیا گیا ہے انفینک زیرو 5G میں آپ کو جو ہے 48 میگا پیسل کا مین کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں ایک پیرسکوپ ٹیلی فوٹو لینز دیا گیا ہے اور ایک الٹرا وائٹ سنسر دیا جائے گا جو کہ یہاں پر جو ہے انفینک زیرو 5G میں کوئی بھی فالتو سنسر نہیں لگائے گیا فرنٹ کیمرہ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے آپ کو دونوں میں 16 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا سو کیمرہ کوالٹی کافی زیادہ زبردست رہنے والی ہے دونوں سمارٹ فون کی جہاں پر جو ہے سپیشلی طور پر انفینک زیرو 5G میں آپ کو کافی اچھے سنسر بھی دیے گئے ہیں اسی کے علاوے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں پروسیسر کی تو دونوں سمارٹ فون میں سیمی پروسیسر لگا گیا ہے جو کہ میڈے ٹیک ڈائمینسٹی نائن ہنڈڈ والا ہے جو کہ 5G بیس چیسٹ ہے کافی زیادہ پاورفول جو ہے پرفرمنس آپ کو لاکر دیتا ہے سو یہاں پر جو ہے گیمنگ کے ماملیں کافی اتک تکڑا ہے جہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں اپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے تو ٹیکنو میں آپ کو جو ہے انڈرویڈ 11 کے ساتھ میں یو آئی آئی او ایس ایٹ دیکھنے کو مل جائے گا جبکہ انفینکس میں انڈرویڈ 11 کے ساتھ میں یو آئی ایکس ایس ٹین دیکھنے کو مل جائے گا بیٹری کی بسٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو ٹیکنو پووہ 5G میں آپ کو جو ہے 6000 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ 18 وار تک کی فاس چائجنگ جبکہ یہاں پر جو انفینکس 05 جی آپ کو 5000 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ 33 وار تک کی فاس چائجنگ کا اپشن دیتا ہے جو کہ دونوں سمارٹ فون میں آپ کو جو ہے ٹائپ سی پورٹ دیکھنے مل جائے گی 3.5 مارڈیو جیک ڈیڈی کر سلوٹ کا اپشن بھی مل جائے گا تو یہ تھے کمپلیٹ سپیزگیشن جو کہ میں نے آپ کو ڈیفرینس بتا دیا ہے اگر میں بات کر رہتا ہوں پرائزنگ کی اب یہاں پر جو ٹیکنو پوہ 5G ہے افیشل طور پر لاؤنگ کیا گیا ہے جو کہ اس کی پرائزنگ ڈالر میں اگر میں کہوں تو 289 ڈالر بتائی جاری ہے اور جو نائجیرین کنٹری کے کرنسی کے مطابق ایک لاکھ اٹھارہ ہزار نائرہ جو کہ ان کی کرنسی کے مطابق پرائز ہی مبتی ہے اگر میں پاکستانی کرنسی کے مطابق بات کرتا ہوں تو یہ والا جو سمارٹ فون ہے 35,000 پیس کے پرائز کے قریب جانے والا ہے اور یہاں پر جو انفینک 05G ہے وہ 40,000 یا پھر اس سے بھی اوپر جانے والا ہے بکاز اس میں آپ کو ایملیٹ سپیزگی دیکھنے ہو مل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے پرائزنگ تھوڑی سی ہائی جانے والی ہے تو یہ تھا کمپلیٹ ڈیفرینس اگر میں اوورال بات کرتا ہوں کہ کونسے سمارٹ فون بیسٹ فیچر دیتا ہے تو دونوں سمارٹ فون آپ کو 5G کی کنیکٹیوٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور کافی حد تک بہتر سپیزگیشن بھی لاکر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایملیٹ ڈسپیلے کے ساتھ میں جانا ہے تو آپ جو ہیں انفینکس کا ویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ٹیکنو بھی کافی حد تک بہتر فیچر دیتا ہے لیکن IPS LCD والے پینل کے ساتھ میں لیکن ہاں جہاں پر جو ہے پرائزنگ بھی اتنی زیادہ کم رہنے والی ہے تو یہی تھا میرا اوپینین باقی آپ کے کیا اوپینین ہیں دونوں ڈیوائسز کے حوالے سے آپ لوگ مجھے اپنین رائے کمنس سیکشن میں جا کر ضرور بتائے گا باقی ویڈو میں اتنا ہی ویڈیو چھلے گئے تو یار لائک کر دیں چینل برین چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات